ہیلو سٹوڈینٹس جب بھی ہم کسی فریج کو کسی کمپاؤنڈ ناؤن کی فور میں لکھتے ہیں تو کمپاؤنڈ ناؤن میں جو ناؤن پہلے لکھا جاتا ہے اگر اس ناؤن سے پہلے اس فریج میں اگر کوئی آرٹیکل ہے تو وہ آرٹیکل سماپ کر دی جاتی ہے جیسے دیکھئے یہ فریج تھی اوفیسرز ان دا آرمی اوفیسرز ان دا آرمی کو میں نے لکھا آرمی اوفیسرز تو یہاں پہ دیکھئے آرمی سے پہلے جو آرٹیکل تھی وہ یہاں آرمی سے پہلے ختم ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو ایسے اگر ہم کسی کوئی فریج احمان لیجئے اور اس فریج کو اگر ہم کمپاؤنڈ ناؤن کے فور میں لکھنا چاہتے ہیں میں ناؤن پلس ناؤن اس کمبینیشن میں لکھنا چاہتے ہیں تو جو ناؤن پہلے آتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ناؤن ہوتا ہے جو ایڈجیکٹیو کا کام کرتا ہے اب جیسے یہ جو لکھے ہوئے دو ناؤن اس میں یہ جو ناؤن ہے یہ ایڈجیکٹیو کا کام کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ مین ناؤن ہے اور یہ جو ناؤن ہے یہ اس کو ڈیٹرمائن کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ جو ناؤن ہے یہ اس ناؤن کو موڈیفائی کر رہا ہے تو یہ یہاں پہ ڈیٹرمینر کا کام کر رہا ہے تو یہاں پہ یہ ناؤن ہے ایڈجیکٹیو ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ جو ناؤن ہے جو ڈسکرائب کر رہا ہے اس ناؤن کو ہو جاتی ہے جیسے یہاں پہ دا تھا تو یہاں پہ یہاں پہ جب ہم نے اس کو compound noun کی فور میں لکھا تو یہاں پہ سماپت ہو گیا ہے اسی پر کہہ جائے دیکھے a hat that protects you against the sun اب یہ phrase ہے یہاں پہ تو جیسے ہی ہم نے اس کو ایسے لکھا ایک noun compound noun کی فور میں لکھا جیسے a sun hat ٹھیک ہے ایسے لکھا تو جو یہ sun سے پہلے جو article تھی یہ article یہاں پہ سماپت ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس article کو ہم یہاں پہ نہیں لکھیں گے دوسرا اب یہ جو article ہے ٹھیک ہے یہ جو article ہے یہ article اس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے ایک چیز اور میں نے آپ کو بتائی دی پہلے جیسے میں نے لکھا یہاں پہ the boss car ٹھیک ہے the boss car یہ phrase لکھی میں نے اب اگر یہاں پہ positive اگر noun ہوگا کوئی positive case میں اگر کوئی noun ہوگا اور اس سے پہلے اگر article ہوگی تو یہ article اس کے ہی ساتھ ہے ٹھیک ہے اس article کا اس سے کوئی relation نہیں ہے لیکن اگر آپ ایسے لکھتے ہیں کہ ایک noun ایسے ہوتا ہے دوسرا noun اس سے پہلے ہوتا ہے لیکن یہ دیکھئے positive case میں نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس سے پہلے اگر یہ article ہے یا determiner کوئی بھی تو یہ determiner جو بھی ہوگا یہاں پہ یہ اس noun کیلئے ہوگا اس کے لئے جبکہ اگر positive case میں لکھتے ہیں تو یہ جو determiner ہوگا یہ اس کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے یہاں کیا سکھا ہے کہ جب بھی ہم کسی phrase کو اگر کسی compound noun کی form میں لکھتے ہیں یا noun plus noun combination میں لکھتے ہیں تو جو noun describe کرتا ہے ٹھیک ہے جو noun دوسرے noun کو describe کر رہا ہوتا ہے اس noun سے پہلے کوئی article use نہیں ہوتی ہے بلہ ہی وہ phrase میں اس کا meaning آ رہا ہو جیسے یہاں پہ دیکھئے army سے پہلے دا تھا تو دا نہیں لگایا یہاں پہ sun سے پہلے دا ہے لیکن یہاں پہ ہم نے نہیں لگایا یہ جو determiner ہے یہ جو article ہے یہ اس hat کے لئے دیان رکھنا اس sun کے ساتھ نہیں ہے اور اس چیز کو بھی دیکھنا اگر یہ positive case میں مان لے جائے مان لے جیسے یہ noun ہے ٹھیک ہے اس کا جو determiner ہے وہ positive case میں ہے اور اس سے پہلے اگر کوئی article ہوگی ہے determiner ہوگا تو وہ determiner اس کے ساتھ مانا جائے گا جیسے یہ phrase میں نے آپ کو لکھ کے بتائیے تو یہاں پہ دیکھئے جیسے یہ noun ہوگیا اور یہ اس کو determiner ہے لیکن یہ positive case میں ہے فیلحال اب تو اس سے پہلے اگر آپ کوئی بھی determiner لکھو گے تو یہ اسی positive case میں جو noun ہے اس کے ساتھ مانا جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس میں جو یہ determiner ہے یہ اس بات بلے noun کے ساتھ ہے اوکے اس کے بعد آتا ہے کہ جب بھی ہم جسے ہم نے ایک noun لکھا پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا اور اس پرکار سے ہم نے مان لی جی کتنے بھی اگر آپ noun لکھیں گے تو دیکھئے first noun ہوگا وہ second noun کو describe کرے گا second noun ہوگا third noun کو describe کرے گا اور اگر third کے بعد آپ نے اور بھی noun لکھیا ہے تو وہ اپنے پہلے جو noun ہوگا وہ اپنے بعد والے جو noun ہے اس کو describe کرتا چلے گا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے والا جو noun ہے وہ last والے کو describe کر دے ایسا نہیں ہوگا جسے دیکھئے oil production coast ٹھیک ہے میں نے یہ ایک فریز لکھی oil production cost اب دیکھ رہے ہیں یہ بھی noun ہے یہ بھی noun ہے یہ بھی noun ہے ٹھیک ہے اس میں مطلب oil بھی noun ہے production بھی noun ہے اور cost بھی noun ہے اب یہ یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو oil ہے وہ cost کو describe کر دے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا میں نے یہ بتایا کہ یہ جو noun ہوگا first of سے پہلے والا وہ اپنے بعد والے کو describe کرے گا ٹھیک ہے oil production cost مطلب what type of production oil production اب یہ جو production ہے یہ باند والے noun کو describe کرے گا what type of cost production cost ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ oil cost ایسا نہیں ہے oil production cost اسی پرکار سے چار noun لکھے ہوئے ہیں road accident research center ٹھیک ہے یہ بھی ایک فریز لکھی ہوئے جس میں سبھی nouns ہیں road noun ہے accident noun ہے research noun ہے center noun ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ noun اس کو describe کر دے یا نے noun اس کو describe کر دے ایسا نہیں ہے اس میں ایک بلکل کرم بنا ہوا ہے یہ جو noun ہے آپ نے بادوالے کو describe کرے گا یہ اپنے بادوالے کو describe کرے گا ٹھیک ہے مطلب road accident research center accident what type of accident road accident ٹھیک ہے what type of research road accident research accident research what type of center research center تو اس پرکار سے جب بھی آپ تین چار ناؤن لکھتے ہیں مان لیجئے آگے پیچھے آگے پیچھے تو جب پرسٹ ناؤن ہوگا وہ اپنے باد والے ناؤن کو ڈسکرائب کرے گا جو سیکنڈ نمبر پہ ہوگا تھرڈ نمبر والے کو ڈسکرائب کرے گا اس پرکار سے ایک کرم چلتا جاتا ہے نیکسٹ ہے اگر آپ کسی کنٹینر کا بہت کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کسی کنٹینر کا بہت کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ کنٹینر کس لیے ہے ٹھیک ہے وہ کس پرپج کے لیے ہے تو وہ کنٹینٹ کا نام اور اس کنٹینر کا نام دونوں کا آپ ساتھ لکھیں گے ٹھیک ہے لیکن کنٹینٹ کا نام پہلے ہو جائے گا اور جو کنٹینر ہے وہ باد میں لکھا جائے گا لیکن کیونکہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ پرٹیکلر کنٹینر اس کنٹینٹ کے لیے ہے اس لیے ہم جو ہے کنٹینٹ کا نام پہلے لکھتے ہیں جیسے ایک میچ بوکس نہ ہو بھی سکتے لیکن ہے تو وہ matchbox تو اگر آپ ایسے لگتے ہیں matchbox تو صرف container کا بودھ ہو رہا ہے اسی پرقار سے paint tin container کا بودھ ہو رہا ہے یہ paint ہے نہیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے اسی پرقار ایک coffee cup یہاں پہ بھی صرف ہم cup پہ stretch دے رہے ہیں بس یہ دکھایا گیا کہ یہ coffee cup ہے coffee کے پرپج کے لئے اس میں coffee پی جاتی ہے تو صرف container کا بودھ اگر کرانا چاہتے ہیں اور وہ container کس پرپج کے لئے ہے تو اس container میں جو content ڈالا جاتا ہے اس content کا نام ٹھیک آپ اس سے پہلے لکھ دیجئے اور وہ اس کو determine کرتا رہے گا ملتہ وہ determiner کا کام کرے گا اب جیسے یہاں پہ coffee determiner کا کام کر رہا ہے paint بھی یہاں پہ paint ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ matchbox تو match ٹھیک ہے ایک چیز ہو رہا ہے یہاں پہ اگر یہاں پہ جو content کا نام آپ لکھ رہے ہیں یہ بلے ہی اگر countable نہ ہونے تو ابھی یہ singular لکھا جائے گا ٹھیک ہے جیسے اب یہاں matches نہیں لکھیں صرف matchbox حالانکہ box میں matches ہوتی ہیں لیکن یہ صرف آپ کو singular جو نام نہیں وہ لکھنا ہے لیکن اگر آپ اس container اور اس content دونوں کو اکھٹا اگر اس کا بود کرانا چاہتے ہو تو آپ اس کو ایسے نہیں لکھ پائیں گے پھر آپ کو preposition سے لکھنا پڑے گا جیسے اگر آپ matches اور box ٹھیک ہے دونوں کو اگر ایک ساتھ اس کا بود کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کو matchbox کو لکھنا پڑے گا اس پرکار ایک paint tin کو لکھنا پڑے گا ایک tin of paint ٹھیک ہے اس پرکار ایک coffee cup کو لکھنا پڑے گا ایک cup of coffee تو اس طرح سے یہ بھی کافی important points ہوتے ہیں جو nouns وغیرہ ہم کیسے use کرتے ہیں اس کے regarding دوسرا کچھ uncountable nouns ہوتے ہیں ٹھیک ہے بہت سارے uncountable nouns جس water ہو گیا milk ہو گیا ٹھیک ہے بہت سارے uncountable nouns ہوتے ہیں لیکن uncountable nouns میں سے ہم اگر ایک particular unit کے بارے میں بتانا چاہیں means ہوتا ہے کاغج لیکن اب ایک particular unit کے بارے ہم بتائیں گے تو لکھیں ایک piece of paper ٹھیک ہے اس پرکار grass uncountable nouns ہوتا ہے لیکن ایک unit کو اگر درشائیں گے تو ہم لکھیں گے blade of grass تو یہ جو piece blade ٹھیک ہے یہ ہمیں extra میں add کرنے پڑتے ہیں unit کے درشانے کے لئے اسی پرکار دیکھیں یہ sugar ہے تو ہم لکھیں گے lump of sugar اسی پرکار سے slice of sugar ٹھیک ہے slice of call یا یہاں پہ غلط لکھ دیا میں نے یہاں پہ تھوڑا ٹھیک ہے اس کو اب اٹھا لیجئے یہاں پہ ہم لکھیں گے slice of cake ٹھیک ہے slice of cake بھی کر سکتے ہیں braid بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے loaf of braid بھی لکھ سکتے ہیں اس پرکار یہ uncountable noun ہے uncountable nouns اگر uncountable noun ہے اور uncountable noun کو ہم define تو کر نہیں سکتے ٹھیک ہے اگر ہم اس کی unit بتا سکتے ہیں تو اس کی unit بتانے کے لئے ہمیں ایک extra جو word ہے وہ اس میں جوڑنا پڑتا ہے اور پھر off proportion use کرنی ہوتی ہے اس طرح سے ٹھیک ہے یہاں پہ call بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے call یہ کبھی جو ہے یہ lumpی ہوتا ہے اس کے بعد کچھ جو ہے plural nouns ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت سارے مطلب کافی چیزیں مطلب بہت سارے objects ہیں اور plural ہیں اور ہم ان کے group کو اگر دکھانا چاہیں تو پھر group کے لئے ہمیں کوئی ایک special word use کرنا ہو جائے جیسے flowers ہمان لیجئے ٹھیک ہے لیکن ہم ایک group کو ایک collection کا بودھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں لکھنا پڑے گا ایک bunch of flowers اسی پرکار سے people ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ایک خاص سمو کے بارے ہم بتانے ہیں تو ہم کہیں گے ایک crowd of people اسی پرکار cattle ہیں مویشی بہت سارے پاسو ہیں لیکن ہم ایک collection کو دکھانا چاہتے ہیں collection کو درستانا چاہتے ہیں کہیں گے herd of cattle تو ایسے میں بھی ہم off reposition کا use کرتے ہیں اور اس پرکار ان کو position بناتے ہیں تو اس ویڈے میں اتنے ہی thanks for watching this video happy learning bye bye